اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللذی علا فی توحدہی ودنا فی تفردہ وجلہ فی سلطانہی وعظمہ فی ارکانہ وکہرہ جمیل خلقہ بقدرتہی وبرحانہ وآہاتہ بکل شیئن علماً وہوا فی مکانہ مجیداً لم جزل محموداً لا یزال باری المسموکات داہی المدہوات جبار الارزینہ والسماوات وَلَشْتَبَحَدْ عَلَيْهِ الْخَفِيَّاتِ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ الْمَقْنُونَاتِ قُدُّوسٌ صُبُّوح رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُّوحِ رَبُّ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ جَلَّتْ عَزَمَةُ السلام وَالسَّلَامُ مَتْحَيَّةُ وَالِقْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدْنِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقَرَشِيِّ الْحَاشْمِيِّ الْعَبْدَحِيِّ الْمُطْلَبِيِ ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد ثم السلام و السلام على اہل بیت تیبین الطاہرین المعسومین منتجبین المنتخبین المظلومین المتحرین اللَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ أَنْهُمَ الرِّجْسَ وَالطَّحَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمَّ صَلِحَلَىٰ مُحَبَّرِ وَالْمَ نَاسِيْمَا عَلَىٰ اِمَامِ زَمَانِنَا حَازَا رُحِي وَارْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ لِطْرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَ فَرَجَا وَصَحَلَ اللَّهُ تَعَالَ مَخْرَجَا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْأَزْلِيَّةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ من يوم عداوتهم إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى فی محکم کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُعْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا صلوات باوازِ بُلند پڑھنے جمعل کے اللہ حمدہ پھر بھی اپنے زبانوں کو موطر کریں خاندانِ زہرہ پہ باوازِ بُلند سالوات پڑھنے حضرت اللہ حمدہ صلی اللہ محمد ابھی بھی خود صاحبان درود کی عبادت میں شامل نہیں ہے ختم مرتبت کا فرمان ہے اگر چاہتے ہو کہ دلوں سے نفاق دور ہو جائے تو ہم پر باوازِ بُلند درود بھیجا کرو مل کے سروا پڑھنے صلی اللہ محمد وعالی محمد میرے نہائیت واجب الاحترام حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ سید محمد تقین اکوی صاحب و برادران و دیگر علماء کرام صداتِ ازام و مؤمنین کرام دعا ہے پروردگار اس ادارے کو اس مادر علمی کو تا قیامِ امامِ زمان قائم اور دائم رکھیں اور جتنے بھی طلباء علومِ دینیاء کے لئے کوشاہ ہیں پروردگار انہیں اولے اولے آرے محمد میں کامیاب و کامران فرمائیں انتہائی اختصار کے ساتھ چند ماروزات آپ کی سماعتوں کی نظر وقت کی غربت شامل حال ہے اور چاہتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں بہت طویل بہت بڑا تعرف کرایا میرے بھائی گیلانی صاحب نے میں ایک ادنا سا علومِ آلِ محمد کا طالب علم ہوں علماء کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہے میں طالب علم ہونے کی حسیت سے چند ماروزات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اپنے زبانوں کو مؤتر کرنے ملکے خاندانِ زہرہ پہ باوازِ بلند صلوات پڑھنے اللہم صلی اللہ آج ہی اس مجلس کے لیے سورہِ مبارکہِ آلِ عمران قرآنِ مجید کا تیسرا سورہ ہے اور اس سورہ کی اسی نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کی آئے جائے آپ متوجہ رہیے گا ساہبان چونکہ وقت مقتصر ہے بھائی جان میری طرح متوجہ رہیے گا ارشادِ پروردگار ہے وَعِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاكَ النَّبِيِّينَ چونکہ علماء کرام ماشاءاللہ گلاب کے ہار پہنے ہوئے ہیں اور یہ ماہِ ذرہج وہ بابرکت مہینہ ہیں جس میں آلِ محمد کے گھر کے لیے دو بڑی عیدے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ دو دو جملے حدیعہ کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں تھوڑا سا ذہنی ارتباط میرے ساتھ رکھیے گا تو لطف آئے گا ارشادِ پروردگار ہے وَعِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاكَ النَّبِيِّينَ مزرگو میری طرح مطمئے رہی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا حبیب تو یاد کر اس وقت کو کہ جب میں نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کیبلا توجہ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو کہ جب میں نے انبیاء ماں سبق سے انبیاء سابقین سے اہد لیا تھا وعدہ لیا تھا کس چیز کا اہد کس چیز کا وعدہ فرمایا لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا کہ اے گروہِ انبیاء اے سابقین انبیاء میں نے تمہیں کتاب عطا کی ہے میں نے تمہیں نبوت و رسالت عطا کی ہے میں نے تمہیں حکمت عطا کی ہے میں نے تمہیں نبوت و رسالت عطا کی ہے لیکن تمہاری نبوت و رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک میرا ایک رسول تمہاری نبوتوں کی تصدیق نہیں کر دیتا بھائی جان میری طرح میں تمہاری نبوت مجھے رہیے گا جب تک میرا ایک نبی میرا ایک رسول مصدق بن کر تمہاری نبوتوں کی تصدیق نہیں کر دیتا جب تک وہ تصدیق نہ کر دے نہ تمہاری نبوت مکمل ہے نہ تمہاری رسالت مکمل ہے جب میرا نبی جب میرا رسول تمہاری نبوت و رسالت کی تصدیق کر دے توجہ رکھئے گا جب میرا ایک نبی تمہارا مصدق بن کر تمہاری نبوت و رسالت کی تصدیق کر دے تو پھر اے گروہ انبیاء تمہارا فریضہ یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تو پھر تم سب نے میرے اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے بس اختصار کے ساتھ یہ قبلہ آیت کا ترجمہ تھا اس کا اگلا حصہ میں نے دانستہ چھوڑ دیا وقت کی قلت کی وجہ سے اور یہی تک گفتگو رہے گی ایک فریضہ ہے ہمارے رسول کا کہ وہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرے گا اور دو فریضے ہیں انبیاء ماں سبق کے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کہ وہ ہمارے اس رسول پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں جب تک انبیاء ایمان نہ لائیں مدد نہ کریں ان کی نبوت و رسالت نہ مکمل ہے نہ ان کی نبوت مکمل ہے نہ ان کی رسالت مکمل ہے اب سو سے وقت کی غربت ہے میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا بس آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ سابق انبیاء ہمارے رسول پر ایمان لے کر آئے یا نہیں بولیے گا یہ تو نبی ہیں ایک ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ماں سبق ہیں ان کا نبی رہنا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے رسول نے اپنا فریضہ پورا کیا ہے ہمارے رسول نے ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی لے لیکن ایک فریضہ انبیاء ماں سبق کہ انہوں نے ہمارے نبی پر ایمان لانا تھا سوال یہ ہے کہ آیا یہ انبیاء ہمارے رسول پر ایمان لے کر آئے یا نہیں بولیے گا بولے سب ایمان لے کر آئے جو ایمان لائے اسے کیا کہتے ہیں بولیں جو ایمان لے کر آئے اسے کیا کہتے ہیں مومن ایمان لانے والے کو کہا جاتا ہے کی بلا مومن اللہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی پر ایمان لاؤ جب انبیاء ایمان لے کر آئے تو یہ انبیاء کیا بنے کیا بنے جی مومن کس پر ایمان لے کر آئے ہمارے نبی پر نبی خاتم پر انبیاء ہے مومن ایک نبی ایمان لے کر آئے تو مومن اور جمع کی تعداد میں سارے انبیاء ایمان لے کر آئے تو بنیں گے مومنین اب یہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بننے سے قرآن ہے مومنین اور ایسا ہیون یا نہیں تھوڑا سا جاگئے گا ایک کم قبلہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں مومنین انہوں نے ایمان لے کر آنا ہے ہمارے رسول پر جب یہ ایمان لے کر آئے تو یہ بنے مومنین اور جس پر ایمان لے کر آئے وہ ہے ہمارا رسول اب مومنین کا اور ہمارے رسول کا آپس میں تعلق کیا ہے رشتہ کیا ہے مومنین کا ایمان لانے والے نبی سے تعلق کیا ہے تو سورہ احضاب پکار کے کہنے لگی سورہ احضاب قرآن مجید کا 33 سورہ اور اس کی چھے نمر آئے تھے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان نبیو اولا بالمومنین من انفسہم کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے بس میں بیان کو سمیٹھ رہا ہوں ان نبیو اولا بالمومنین من انفسہم کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے ان نبیو اولا بالمومنین من انفسہم کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے اب ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں مومنین اور خدا فرماتا ہے نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے قبلہ ماہِ ذلہج ہے ماہِ ذلہج میں آلِ محمد کے گھرانے کی دو خوشیاں ہیں ایک اٹھارہ ذلہج کی خوشی ہے ایک چوبیس ذلہج کی خوشی ہے اور اسی خوشی میں قرآن کی آیت نے جھوم کے ہمیں یہ بتایا کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے اب ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں مومنین اور ہمارا نبی ہے ان سب نبیوں کا مولا اب اللہ کسی مقام پر اگر ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو جمع کرے اور اس انبیاء کے مجمع میں رسول کو کھڑا کر کے کہے کہ میرا حبیب ان نبیوں سے پوچھ تو کس کس کا مولا ہے جب نبی پوچھیں گے اے گروہِ انبیاء بتاؤ میں کس کا مولا تو آدم کہیں گے میرے مولا شیز کہیں گے میرے مولا یافس کہیں گے میرے مولا کہنانہ کہیں گے میرے مولا مدرکہ کہیں گے میرے مولا سام کہیں گے میرے مولا نوح کہیں گے میرے مولا ابراہیم کہیں گے میرے مولا اسحاق کہیں گے میرے مولا اسماعیل کہیں گے میرے مولا موسیٰ کہیں گے میرے مولا علیاس کہیں گے میرے مولا علیاسہ کہیں گے میرے مولا خزیمہ کہیں گے میرے مولا حزیہ کہیں گے میرے مولا نابد کہیں گے میرے مولا جحشف کہیں گے میرے مولا منشی کہیں گے میرے مولا بنیامین کہیں گے میرے مولا یوسف کہیں گے میرے مولا عیسیٰ کہیں گے میرے مولا ایک کم ایک لاکھ سو بیس ہزار انبیاء رسول سے مخاطب ہو کے کہیں گے آپ میرے مولا آپ میرے مولا آپ میرے مولا رسول کہیں گے اے گروہِ انبیاء اگر مجھے مولا مانتے ہو تو پھر سن لو من کنتو مولا ہو فہر غدیر میں تو رسول نے بھی علی کا بازو بلند کیا تھا مل کے بازو بلند کر کے نعرہِ حیدری سلام مدرہ توجہ ہے ساہبان یا نہیں رسول کہیں گے کہ جو جو مجھے مولا مانتا ہے وہ پھر سنے من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں عموماً ہمارے مومنین علماء بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑا ممبروں سے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں مولا متقیان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو علی کو مولا نہیں مانتے قبلہ وہ نہیں مانیں گے کیوں اس لیے کہ صادق رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سب کا مولا ہوں اور علی بھی تم سب کا مولا ہے نہ بلکہ فرمایا جس جس کا میں مولا ہنری جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے اور عزیزوں کبھی پریشان نہ ہوا کریں جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نبی کو بھی مولا نہیں مانتا اس لیے کہ صادق رسول نے یہ وہ واحد حدیث ہے جس کے سب سے زیادہ راوی ہیں جس کے سب سے زیادہ گواہ ہیں ایک بہت بڑے علامہ کا جملہ ہے کہ لوگ اپنا حق دو گواہوں کی موجودگی میں بھی لے لیتے ہیں لیکن واحد مظلوم ہے علی کہ جس کے حق کے ایک لاکھ چوبیس ہزار گواہ تھے غزیر کے مقام میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان سننے والے کتنے تھے علماء تو شیف فرما ہے پوچھے گا زیادہ سے زیادہ روای تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار ستر ہزار سے لے کر یہ سارے گواہ تھے کہ جنہوں نے سنا بھی تھا میں جملہ دیا کروں پڑھے لکھے دو سشی فرمائیں قبلہ علی کی ولایت کوئی اتنی اہم شیع تھی کہ اللہ کو کہنا پڑا میرا حبیب تو گھبرانا اللہ تجھے شریر لوگوں کے شر سے بچائے گا تو اعلان کر دے اور عزیزو توجہ رکھے گا علماء کی موجودگی میں طالب علمانہ انداز میں آپ دی یہ جملہ حدیہ کر رہا ہے نماز کا حکم آیا رسول نے مجمع اکٹھا کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جو سمجھ رہے میرا ساتھ دیجئے گا روزے کا حکم آیا رسول نے مجمع اکٹھا کر کے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا حج کا حکم آیا رسول نے اتنا مجمع جمع کر کے حج ادا کرنے کا حکم نہیں دیا یہ واحد ہے منصب ولایت علی بن ابی طالب کہ جس کے اعلان کے لئے رسول نے مجمع کو اکٹھا کیا مجمع جمع ہوا آلہ صاحب نے غدیر کا جشن پڑا تھا اور انہیں کی نیابت میں جملہ حدیعہ کرتا ہوں انہوں نے تو مکہ میں غدیر کا جشن پڑا تھا مجمع اکٹھا کیا اور پھر کہاں ممبر بھی بنایا جائے اور مجمع کن کا تھا تازہ تازہ حاجیوں کا اور ایسے نہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے وہ تو دوپہر کے زہر کے ٹائم گنجے سروں کے ساتھ غدیر کے میدان میں اکٹھے تھے بلکہ بعض روایات میں ہے کہ کچھ صحابہ نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنی عبائیں لے لی تھی اتنا بڑا مجمع تھا غدیر خم پر اور اس میں ممبر بنوایا رسول نے ممبر پالانوں کا ممبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا من کنتو مولا ہو فہازا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے معلوم ہوا کہ علی کی ولایت کا مجمع عام میں اعلان کرنا یہ سنت رسول ہے اور علی کی ولایت مجمع میں بیٹھ کے سننا یہ سیرت صحابہ ہے سیرت صحابہ ہے بس میں بیان کو سمیٹھتا ہوں چونکہ وقت بہت جلدی سے گزر رہا ہے ولایت کا اعلان ہوا مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اور یہ وہ ولایت ہے جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور وہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کا خاص طور پہ اللہ نے ذکر کیا غدیر کے میدان میں اور فرمایا اليوم اکملت لکم دین واتممت علیکم نعمت ورزیت لکم الاسلام آج کے دن آج کے دن دین مکمل ہو گئے آدم سے لے کر خاتم تک لائے ہوا دین جس کی ولایت پر تمام ہو جائے اسے علی ابن ابی طالب کہت مولا کی ولایت پہ دین مکمل ہوا ایسا ہے یا نہیں اور نعمت تمام ہوئیں واتممت علیکم نعمت آج ہم نے نعمت تمام کر ورزیت لکم الاسلام دینہ اور آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام میں بہت بڑی نعمت ہے نعمت ولایت ایسا ہے یا نہیں نعمت ولایت بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ولایت صرف خاص مولا متقیان کی ذات میں منحصر نہیں بلکہ یہ ولایت آج بھی باقی ہے اور ایک اللہ کا ولی آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے یہ تسلسل ہے بس میں بیان کو سمیٹ رہوں اور ان جملوں پہ توجہ چاہوں یہ یہ تسلسل ولایت ہے جو آج تک جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے جو امیر المومنین سے ولایت شروع ہوئی ہے اور امام زمانہ تک اور اس نظام ولایت کو اس وقت جو قائم رکھے ہوئے ہیں وہ دو چیزیں ایک فقاحت ہے ایک مرجعیت ہے جو لوگ سمجھئے گا صاحبہ نیل بیٹھے علماء اکرام تشریف فرمائے ان کے خادم ہونے کی عزیت سے طالب المن انداز میں ایک درخواست تھے اس نظام ولایت ولایت ایک نظام ہے ایک نظام ہے الہی نظام ہے جو قیامت تک قائم رہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور اس وقت اس نظام ولایت کو جو قرار ہے ویسے تو خدا بند مطال کی ذات ہے جو محافظ ہے اور وہ بہترین محافظ ہے لیکن خدا وسیلے سے کام کرتا ہے اور اس وقت جو وسیلے ہیں وہ مرجیت کا وسیلہ ہے فقاحت کا وسیلہ ہے اور یہ نظام مرجیت زمانہ غیبت میں قائم ہے جو جو بھی نظام مرجیت سے مربوط ہوتا ہے وہ نظام ولایت سے مربوط ہوتا ہے جو نظام مرجیت سے مربوط نہیں ہے وہ نظام ولایت سے مربوط ہرگز نہیں اس لیے کہ معصوم فرماتے جنہوں نے مراجع علماء کو جھٹلایا انہوں نے ہمیں جھٹلایا امام کا فرمان ہے کہ جنہوں نے مراجع کو حقہ کو علماء کو رد کیا انہوں نے ہمیں رد کی اور اسی مرجیت کے نظام کا تسلسل ہے یہ مدارس یہ علوم دینیاں یہ مراکز علم یہ بھی اسی نعمت کا حصہ ہے کہ جو مرجیت کی نعمت ہے اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے ایسے علماء کا کہ جنہوں نے آپ کے لیے نظام ولایت سے مربوط ہونے کے لیے ان مدارس کا قیام کیا ہے وہ علماء لائک احترام لائک عزت اور لائک شکر ہیں کہ جنہوں نے اس نظام مرجیت اور نظام ولایت کی بقا کے لیے ان مدارس کا قیام کیا ہے اور عزیز آن محترم بہت سارے مدارس پاک و ہند میں قائم ہیں اور بہت سارے علماء خدمات انجام دے رہے جیسے کہ آپ کے ہاں ملتان میں قبلہ قابعہ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید محمد تقی نقی صاحب عظیم شخصیت ہے فعال شخصیت ہے مذہبی حوالے سے خدا ان کا سائح ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے اور ان کے بزرگ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب کو کروٹ کروٹ جنت الفیدوس میں عالی مقام اطاف فرمائے ان کے برادران کو کوشش ہے کہ ایسے علماء کہ جو اس نظام کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرے اور مدارس قائم ہے علماء قائم ہے اور عزیزوں خوش قسمتی ہے اللہ نے ان تمام مدارس کی کوشش وں سے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے جو نعمت مرجیت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اپنا پاکستانی مرجع عطا فروایا یہ ایسے ہی علماء کی کبلا سید گلاب علی شاہ صاحب سید محمد یار شاہ صاحب نجوی و دیگر علماء جتنے بھی ہیں یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہیں آج سمر آور ہوا ہے کہ اللہ نے پاکستان کی زمین پر بسنے والے کروڑ ہاں شیعان علی ابن ابی طالب میں سے علی کے ایک شیعہ کو منتقب فرمایا جو نجف اشرف میں جوار امیر المومنین میں بیٹھ کر اس وقت مومنین کی خدمت کر رہے ہیں حضرت آیات اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین نجف دام ظلو یہ آپ کے پاکستانی سپوت ہے آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو غیروں کی احتیاج تھی اس کو ختم کیا اور ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا اور خدا فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کروگے تو ہم تمہیں لَعَزِيدَنَّكُم تو ہم تمہیں اور عطا کریں اور انشاءاللہ آیت اللہ العظمہ کی یہ دعا ہے اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے اکثر مومنین گواہ ہیں وہ اکثر دعا میں اس دعا کا ذکر کرتے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میری قوم شیعہ پاکستان میں سے چودہ مسلم مجتہد میری نماز جنازہ میں شریک نہ ہو جائے اللہ 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 صلی اللہ محمد وآل محمد ایسے ہی مدارس چلیں گے ایسے ہی علماء کوششیں کریں گے ایسے ہی طلباء محنتیں کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح یہ نعمت ہمیں آیت اللہ العظمہ کی صورت میں ملی ہے ہمیں اللہ اور نعمتیں بھی عطا فرمائی اور خدا فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر ادا کروگے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں عزیزو بس بیان کو ختم کرتا ہوں ایک جملہ کہہ کے تاکہ مجلس مقمل ہو جائے اٹھارہ ذلہج کو علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور چوبیس ذلہج کو فتح مباحلہ ہوا مباحلہ میں کوئی تلوار کی جنگ نہیں تھی مباحلہ میں صرف جھوٹوں پہ لانت کرنی تھی اور عیسائیوں نے جس طرح بھی جسگانی صاحب فرمائے تھے آنے والوں کو دیکھا دونوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے کہ اگر یہ پہاڑ سے کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا عیسائیوں نے آل محمد کا احترام کیا عجر و مال اللہ مجھے صرف روایت کہیے کہ جملہ پڑھنا ہے اور عزیز مسائب میں شرم کر کے نہ روئیے گا ہوتے ہیں تو ایک معصوم آپ کے لئے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے میرا اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو میرے جد کی غم میں بلند ہوتے عجر رکھو مال اللہ بس ایک جملہ عیسائیوں نے مباحلہ میں احترام کیا اور مباحلہ نہیں کیا قیامت تک کی لانت سے بچ گئے صرف نجارہ نسارہ علماء سے آپ سنتے جب آل محمد کا لٹا ہوا کافلہ ایک عیسائیوں کی بستی میں پہنچا اللہ کرے جملہ پڑھ جوں اور آپ سن لیں ایک عیسائیوں کی بستی میں پہنچا اور ان ملونوں نے اعلان کیا مارو مارو ہمارے باغی آگئے عیسائی عورتیں جھولیوں میں پتھر لے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئی ابھی کسی عیسائی عورت نے پتھر نہیں مارا تھا کہ ایک گرجے سے پادری نکلا اور عورتوں سے کہتے ابھی پتھر کوئی نہ مارے مجھے پہلے پتہ کرنے دو یہ محملوں میں سوار بیبیاں کون ہیں عجر کو مل اللہ پہلے مجھے پتہ کرنے دو یہ محملوں میں سوار بیبیاں کون ہیں اوہ سیدو غیر سیدو یہ پادری چلتا ہوا وہاں آیا جہاں آپ کا اور میرا چوبیس برس کا بوڑا سجاد ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں یہ قریب آکے کہتے السلام علیکہ ایوہ کیا پوچھنا چاہتا ہے جملہ سنیے گا آزادارو روایت طلیب طویل ہے مختصر کرتا ہوں یہ پادری کہتا ہے قیدی مجھے بس اتنا بتا تو کون ہے اور یہ جو محملوں میں سوار بیبیاں ہیں یہ کون ہے اوہ آزادارو اس کا سوال کرنا تھا کہ سید سجاد رو کے فرماتے پادری مدینے والے محمد کو جانتا ہے آج رکھو ملاللہ آج رکھو ملاللہ مدینے والے محمد کو جانتا ہے یہ پادری کہتے ہاں قیدی وہی محمد جو مباحلے میں گیا تھا کہا اس محمد کی ایک بیٹی مباحلے میں گئی تھی پادری کہتے وہی بیٹی جس کے قدموں کے نشان بھی ہمارے بڑوں نے نہیں دیکھے تھے اتنا کہنا تھا سجاد رو کہتے پادری یہ اسی محمد کی بیٹی کی بیٹیاں آج رکھو ملاللہ یہ اسی محمد کی بیٹی کی بیٹیاں تیری پرستی میں سر پر رہنا آئی ہے آخری جمعہ زیادہ رو جیسے ہی پادری نے سنا وہاں نہیں رکھا دورتا ہوا بھاگتا ہوا ان عورتوں کے پاس آیا جو چھتوں پہ پتھر لے کے چڑی تھی قریب آکے ہاتھ بان کے کہتا ہے تمہیں عیسیٰ کی نبوت کا واسطہ تمہیں مریم کی عصمت کا واسطہ اوہ چھتوں سے نیچے اتر آؤ میں نے پادری تیری بستی میں محمد کی بیٹی آجر اللہ اللہ